میرا نام سنگیتہ ہے پیشے سے میں اکتائی ہوں میں نے اپنی جندگی میں مشکل سے مشکل کیس حل کیے ہیں لیکن آج میں آپ کو بہتی انوخے کیس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں دراصل یہ آنسی لگ بگ دس سال پہلے کی بات ہے میں اپنے محلے کی بڑی مشہور دائی ہوا کرتی تھی میرے اندر یہ خاص بات تھی کہ مہرے ایک انسان کا راج جانتی تھی میں نے کبھی کسی کے ساتھ بینہ مطلب کے کوئی بات نہیں کی تھی اپنا کام کرتی اور گھر باپس آ جاتی تھی لوگ اپنی خوشی سے جو پیسے دے دیتے انہیں رکھ لیتی تھی زیادہ پیسوں کے لالچ میں نہیں پڑا کرتی تھی لوگ مجھ سے کہتے کہ تمہارے ہاتھوں میں بھگوان نے جادو دے رکھا ہے تم جس عورت کا بھی کیس کرتی ہو وہ جلدی ہی صحت مند ہو جاتی ہے اور ایک صحت مند بچے کو جنم دیتی ہے لوگوں کے موزے یہ باتیں سنتی تو بھگوان کا دھنیواد کرتی تھی اور اس کے چڑھوں میں گر جاتی تھی مجھے لگتا تھا کہ بھگوان نے مجھ پر یہ اپنی کرپا درشتی اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے بہت سی لڑکیوں کو بدنام ہونے سے بچایا ہے بہت بار ایسا ہوا ہے کہ بچیاں پیار محبت کے جال میں فس کر کوئی غلط قدم اٹھا لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد امید سے ہو جاتی تھی اب جب لڑکی کی ماں کو اپنی بیٹی کی غلطی کا پتہ چلتا تھا تو وہ یہی چاہتی تھی کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہ آنے پائے مگر میں ایسا کرنے سے انکار کر دیتی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بھگوان کو یہ بلکل بھی پسند نہیں اس نے جس انسان کو دنیا میں بھیجنا ہے اسے دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا اور میں معصوم بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی کیسے ختم کر سکتی تھی اور میں چھوٹے معصوم بچے کی جان بچا لیا کرتی تھی میں کہتی تھی کہ بیٹی تم نو مہینے تک یہ بچہ اپنے پیٹ میں رکھو اپنی پریگننسی کو سب سے چھپا کر رکھو نو مہینے کے بعد یہ بچہ تم سے لے کر میں کسی ایسے خاندان کو دے دوں گی جس کو بچے کی بہت زیادہ جرورت ہوگی وہ اس بچے کا خیار رکھے گا اور اس سے پیار کرے گا اس کی بے موت کرنے سے اچھا ہے کہ ہم یہ بچہ کسی جرورت مند کو دے دیں لڑکی کی ماں جب راجی ہو جاتی تھی تو پھر میرے لیے آگے کا کام آسان ہو جاتا تھا کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی بغیر لالچ کے کوئی کام نہیں کرتا ہر انسان وہی کرتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے میں یہ جو بچے لیتی تھی انہیں بچا تو لیتی تھی اور وہ میں ایک بہت ہی بڑے بنگلے میں رہنے والی گنگا موسی کو دے آتی تھی وہ بہت ہی اچھی عورت تھی وہ ہر زمیں بھگبان کی پوجہ پانٹ میں لین رہتی تھی آپ لینا چاہتی ہیں تو پھر بتائیں گنگا موسی مجھ سے اسی سمائے پیسوں کی بات کر لیتی تھی وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی آگے پھر میں بچا کسی ایسے جوڑے کو دے دوں گی جو ابھی تک اولاد کی خوشی سے دور ہے اور اولاد کی خاطر ترس رہا ہے ایک دن میں نے گنگا موسی سے پوچھا کہ آپ اتنا سب کیوں کرتی ہیں آپ مجھے پیسے دے دیتی ہیں مگر آگے بچا فری میں ہی کسی کو دے دیتی ہیں تو موسی مسکرہ دیں وہ کہنے لگیں میں نے تو دنیا کو پرخ لیا ہے دیکھ لیا ہے میں نے اپنی عمر میں ہر خوشی دیکھ لی ہے میرے پاس بھگوان کا دیا سب کچھ ہے میں نے اپنی جندگی کو پورے انجوائے کے ساتھ جی لیا ہے اب میرے من میں کسی طرح کا کوئی لالچ نہیں ہے اگر اب بھی اچھا کام کروں گی تو بھگوان کو میرا یہ اچھا کام پسند آئے گا اور منے کے بعد میری یہی اچھائی میرے کام آئے گی اسی لیے میں یہ اچھا کام کرتی ہوں تم دیکھ رہی ہونا تم نے میرے کہنے پر کتنے بچوں کو بچا لیا ہے یہ سارے اچھے کرم میرے ہی خاتے میں لکھے جائیں گے اور جب کسی بے اولاد جوڑے کو میں بچا دیتی ہوں تو وہ مجھے کتنی دعائیں دیتا ہے اور انہوں دعاوں کو سن کر میں بہت خوش ہوتی ہوں میں موسی کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی میں بولی میں نے آپ جیسی عورت آج تک اپنی جندگی میں نہیں دیکھی آپ بہت ہی اچھی ہیں موسی کہنے لگیں تم بیکار میں میری تعریف مت کرو میں یہ سب دنیا کی تعریفیں بٹوننے کے لیے نہیں کرتی مجھے تو بس اپنے بھگوان کو خوش کرنا ہے موسی کے بات سن کر میں مسکرائی تھی اور بولی موسی آپ تو بھگوان کو خوش کر رہی ہیں اور مجھے دنیا کے فائدے کے لیے لگا رکھا ہے وہ کہنے لگیں تم چنتہ نہ کرو تو میں بھی اس کا پنے جرور ملے گا ہم دونوں ہی پنے کے حق دار ہیں اسی طرح کام کرتے ہوئے پنے بھی مل رہا تھا اور پیسہ بھی مل رہا تھا اب تک میں لگ بھگ تیس بچے موسی کو دے چکی تھی یعنی کہ میں تیس بچوں کی جان بچاتے چکی تھی میں نے ان بچوں کا راج رکھا تھا جنہیں لڑکیوں سے گلتی ہو گئی تھی وہ سب میری عجت کرتی تھی میں نے ان کی بدنامی ہونے سے بچا لی تھی اب تو ایسا ہونے لگا تھا کہ لوگ مجھے دور دور سے بلانے آتے تھے اور مجھے بھاری بھر کم پیسے بھی دیتے تھے دھیرے دھیرے میرے گھر کے حالات اچھے ہوتے جا رہے تھے دراصل میں ایک بدبہ عورت ہوں جس کے اوپر جوان بیٹی کا بوجھ ہے میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی لیکن میرے پاس پیسہ نہیں تھا سچ کہوں تو ہمارا گجارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا اب جب میرے پاس زیادہ پیسے جمع ہونے لگے تھے تو مجھے امید لگ گئی تھی کہ میں نے اپنے بیٹی کے لیے جو سپنا دیکھا ہے اسے ایک نہ ایک دن جرور پورا کروں گی دن ہو یا رات میں ہر سمیے اپنے کام میں لگی رہتی تھی اور پھر ایک رات میرے ساتھ بہتی عجیب حادثہ ہوا تھا لگ بھگ ڈیڑھ بجے ہمارے گھر کے درباجے پر کسی نے دستک دی تھی میں نے درباجہ کھولا تو لگ بھگ سات آٹھ سال کی معصوم سی بچی خڑی تھی مجھے دیکھ کر کہنے لگی کیا آپ کا نام سنگیتہ دائی ہے میں نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں مجھے آپ کی بہت جرورت ہے میں حرار رہ گئی تھی میں بولی بیٹا کیا سا مسیح ہے اس نے ہمارے گھر کے ساتھ والے خیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہنے لگی وہاں ایک عورت ہے جسے آپ کی جرورت ہے میں اس کی بات سن کر تھوڑا گھبرا گئی تھی کس کو میری جرورت ہے میں نے اسے پوچھا وہ کہنے لگی وہ ایک عورت ہے وہ بہاں ہے اس نے پھر خیت کی طرف اشارہ کیا میں نے پوچھا کیا وہ عورت تمہاری ماں ہے تو پھر اس نے نامیں سر ہلا دیا اور بولی وہ ایک انجان عورت ہے اسے آپ کی جرورت ہے وہ ایک بچے کو جنم دینے بھالی ہے میں حرار تھی کہ اتنی چھوٹی بچی کو یہ ساری باتیں کیسے پتا میں بولی بیٹا تم کہاں سے آئی ہو تو وہ کہنے لگی میں تو یہی رہتی ہوں اس بچی کی باتیں سن کر میں گھبرا گئی تھی کیونکہ میں اسے محلے میں پچھلے سترہ سالوں سے رہ رہی تھی اور میں تو ایسی کوئی بچی اپنے محلے میں نہیں دیکھی تھی نہ ہی ہمارے گھر کے پاس والے خیت میں کوئی عورت رہتی تھی میں بولی تم کس کے ساتھ آئی ہو یہاں پر وہ کہنے لگی میں اکیلی ہی آئی ہوں یہ بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا مجھے بہت زیادہ گھبرا ہٹھونے لگی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بچی یہاں پر خود نہیں آئی بلکہ اسے یہاں پر بھیجا گیا ہے میں کہنے لگی کہ میں رات کو کوئی کیس نہیں کرتی مجھے ماف کر دو اتنا کہہ کر میں نے درباجہ بند کر لیا اور جلدی سے اپنے کمرے میں آگئی تھی میں نے اپنے کمرے کا درواجہ بھی بند کر لیا تھا اس سمائے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا میں نے ایسے بہت سے کہانی سن رکھی تھی جہاں پر جنیات اپنے بچوں کی ڈیلیوری کرواتی ہیں مجھے یہی لگا تھا یہ کوئی عام بچی نہیں ہے جرور یہ معاملہ جنیات کا معاملہ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچی جس کے عمر صرف ساتھ تار سال ہے رات کے اس سمائے ایک بجے اکیلی سڑکوں پر گھوم رہی ہے اس کی بات کو میں نہیں مان سکتی تھی میں نے بھگوان کو یاد کرنا شروع کر دیا اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے رات گجر گئی تھی اگلی صبح میں نے محلے میں نکل کر اس بچی کی تلاش کی تھی اور ارد گرد سب سے پوچھا بھی تھا کیا آپ نے رات میں کسی لڑکی کو دیکھا تھا تو سب نے انکار کر دیا تھا یعنی وہ جو کوئی بھی تھی وہ صرف اور صرف میرے دروازے پر ہی آئی تھی میں نے یہ بھی معلوم کروایا تھا کہ رات میں کسی کے گھر کوئی ڈلیوری کا کیس تھا یا نہیں مگر اس بار بھی مجھے سب نے نامے ہی جباب دیا تھا یعنی ہمارے محلے میں ان دنوں کسی کا بھی کیس ہونے والا نہیں تھا میں نے اس بچی والی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ تو میرے دل و دماغ پر ہی چھا گئی تھی مجھ سے محلے بالوں نے بار بار پوچھا ہی عادت تھی کہ میں نے کبھی کسی کا کوئی راج کسی کو نہیں بتایا تھا تو اب بھی میں کسی کو نہیں بتا سکتی تھی پھر میں دن بھر اپنے کاموں میں بجی رہی یہاں بہاں اپنے کام کرنے کے لیے آتی جاتی رہی سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد میرا شریر درد سے چور ہو رہا تھا گھر آئی تو بیٹی نے چائے بنا کر دی اور کہنے لگی ممی اب رات کے سمیں کام مت کیا کریں آپ دن میں کر لیتی ہیں یہی بہت ہے آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں مجھے آپ کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی صحت خراب کر لیں میں نے سرحلا دیا اور بولی ہاں بیٹا ہم میں ایسا ہی کروں گی میں نے بھی سوچ دیا تھا کہ رات کی ڈوٹی اب نہیں کیا کروں گی ہم دونوں نے مل کر خانہ خایا اور اس کے بعد میری بیٹی سونے چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد میں بھی سو گئی تھی آدھی رات کا سمیں تھا جب میرے گھر کے دروازہ پھر سے بجنے لگا تھا میں کچھ بھی سوچے سمجھے بنا ہی دروازے پر چلی آئی تھی نید میں تھی اس لئے کل والی بچی کا خیال نہیں آیا تھا میں نے دروازہ کھلا تو سامنے اسی بچی کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی اس کی آنکھیں اس سمیں بڑی اداس لگ رہی تھی وہ کہنے لگی آپ میرے ساتھ چلیں ادھر خیتوں میں ایک عورت ہے اسے آپ کی ضرورت ہے میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی دل میں عجیب عجیب سے ڈر سر اٹھانے لگے تھے میں بولی بیٹا میں رات کے کیس نہیں کرتی تم ایسا کرو کہ کسی اور کو بلا کر لے جاؤ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں اب رات کے سمیں بھی کیس کرتی ہیں مجھے سب جانکاری ہے اس لڑکی کی یہ بات سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور بولی ہاں ہاں پہلی جایا کرتی تھی لیکن اب وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں جاتی اس لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں اتنا کہہ کر میں نے اپنے درباجہ بند کر لیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی میں بار بار اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی اگلی صبح محلے میں نکلی تھی میں نے لوگوں سے پوچھا تو نہیں مگر خود ہی ادھر ادھر میں خوجبین کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی آخر وہ لڑکی میرے گھر آتی ہے تو وہ کون ہے کوئی مجھے سراغ نہیں مل سکا تھا میں اپنے گھر کے پاس والے خیت میں بھی گئی تھی بہاں جا کر بھی اس عورت کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ مجھے نہیں ملی تھی میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے تھے نہ جانے وہ عورت کون تھی کیا اسے سچ میں میری ضرورت تھی مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا میں بیکار میں ہی ڈر گئی تھی میں نے خود کو ہی کوشنا شروع کر دیا تھا میں نے آج تک ہر کسی کا ساتھ دیا تھا نہ جانے کیوں میں اس عورت کا کیس نہیں کر سکی پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا میں سارا دن ادھر ادھر گھروں میں جاتی رہی اور اپنا کام کرتی رہی رات ہوئی تو پھر سے بہی لڑکی میرے گھر کے دروازے پر دستک دینے لگی تھی آج یہ تیسری رات تھی جب وہ میرے دروازے پر آئی تھی میں نے دروازہ کھولا بہی لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی کہنے لگی آج تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا میں نے کچھ سوچ کر اس لڑکی سے کہا ٹھیک ہے تو میرے گھر آ جاؤ میں چپل پہلوں پھر تمہارے ساتھ چلتی ہوں میں تھوڑی ڈری ہوئی تو تھی مگر پھر بھی میں اس عورت کا ساتھ دینا چاہتی تھی میں اس کا کیس کرنا چاہتی تھی میں اس کو اس طرح بے سہارا نہیں چھوڑ سکتی تھی میں نے کمرے میں آ کر دیکھا تو میری بیٹی گہری نیدھ سو رہی تھی میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور چپل پہن کر گھر کے باہری گیٹ پر دالا لگا دیا اور اس بچی کے ساتھ چل پڑی وہ لڑکی چپ چاپ سی تھی اور میرے آگے آگے چلتی جا رہی تھی میں بولی بیٹا تم لوگ کہا کے رہنے والے ہو تو اس نے میری بات انسنی کر دی مجھے لگا تھا کہ مجھے اس سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس لیے پھر میں بھی خاموش ہو گئی تھی پھر وہ خیتوں کے بیچ و بیچ آگے بڑھتی جا رہی تھی میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی وہاں جا کر مجھے کا عورت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں تھی وہ درد سے کرا رہی تھی اور اس کا یہی مطلب تھا کہ ڈیلیوری کا سمعے پاس آ چکا ہے میں جلدی سے آگے بڑھی تھی وہ لڑکی درد سے ترپ رہی تھی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی بیٹی چنتہ مت کرو میں آبا گئی ہوں میں نے بھگوان کا نام لیا اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا لگ بگے ایک گھنٹے کے بعد اس لڑکی نے ایک بہت پیاری سی بچی کو جنم دیا تھا اس بچی کو دیکھ کر وہ چھوٹی لڑکی جو مجھ بلانے آئی تھی کہنے لگی بہدی دی یہ تو بہت ہی قیمتی ہے یہ سن کر وہ لڑکی اک دم اٹھ کر بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی بھگوان کے لیے آپ میری بچی کو اپنے ساتھ لے جائیں نہیں تو وہ لوگ اسے بیچ دیں گے اسے جلت بھری جندگی گجاننے پر مجبور مت کریں میں اس کا اچھا فیوچر چاہتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ ایک اچھی عورت ہیں اسی لیے میں نے آپ سے اپنا کیس کروایا ہے میں بولی بیٹا تمہارا کیا نام ہے اور کہاں کی رہنے والی ہو وہ کہنے لگی میرا نام کبتہ ہے اور میں یہاں سے بہت دور رہ دی ہوں بس اب آپ مجھ سے اور زیادہ سوال جواب مت کریں میری بچی کو سمح لیں میں بولی ٹھیک ہے میں تمہاری بچی کا خیال تو رکھوں گی مگر ایسا نہ ہو کہ کچھ سمجھ کے بعد تم آ کر مجھ سے اپنی بیٹی کے بارے میں سوال جواب کرنے لگو وہ کہنے لگی نہیں نہیں بلکہ آج میں نے اپنی بیٹی آپ کے حبالے کر دی ہے اب میں کبھی بھی اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال جواب نہیں کروں گی میں اپنی بچی کو اس کے اچھے فیوچر کے لیے بھول جاؤں گی میں سوچ لوں گی کہ میں نے کسی بچے کو جنم ہی نہیں دیا ہے ایسا کہہ کر اس لڑکی نے اپنی بچی کے سر پر ہاتھ فیرا اور پھر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولی اس کا خیال رکھنا میں نے وہ بچی اس کی گوتھ سے لے لی پھر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ فیر کر کہا اپنا خیال رکھنا وہ لڑکی بولی آپ میری چنتہ مت کریں بس آپ میری بچی کو لے کر یہاں سے جلدی سے جلدی چلی جائیں میں اس کی بات مان لی تھی جیسے ہی میں آگے بڑھنے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جمین کی خدای ہو رہی ہو مجھے یہ بات بہت ہی عجیب لگی تھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت جس کا میں ابھی ابھی کیس کر کے آ رہی تھی وہ جمین کو خود کر ایک چھوٹا سا گڑھا بنا رہی تھی یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی گڑھا کیوں خود رہی ہے جب میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ میری بچی کی قبر ہے میں کسی کو بھی اپنی بیٹی کے بارے میں نہیں بتاؤں گی اگر کوئی مجھے پوچھنے آئے گا کہ آپ کا بچہ کہاں ہے تو میں کہہ دوں گی کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے پھر وہ لڑکی کہنے لگی بس آپ میری بچی کا نام نینہ رکھنا کیونکہ میں نے پہلے ہی سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نام نینہ رکھوں گی مجھے اس سمعے اس لڑکی پر بہت دیا آئی تھی میں نے اس کی بات میں سر ہلا دیا اور اپنے گھر کی طرف آگئی مجھے بہت زیادہ حیرت تھی کہ لڑکی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی اس پر ترس بھی آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس چیز سے اتنی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکی تھی خیر میں نے اس نینی سی بچی کو اپنے گھر لے آئی اس کو نہلایا دھلایا صاحب سترہ کیا اب مجھے صبح کا انتجار تھا کیونکہ میں وہ بچی موسی کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی صبح میں موسی کے گھر گئی اور ان سے کہا کہ میں ایک چھوٹی سی بچی کو لے کر آئی ہوں کیا آپ یہ مجھے لے کر پنے کا کام کرنا چاہتی ہیں موسی نے مجھے حیرت سے دیکھا وہ کہنے لگیں تمہارے پاس ہی بچی کہاں سے آگئی تم نے تو پہلے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں کہ تمہارے محلے میں کوئی عورت بچے کو جنم دینے والی ہے تب میں بولی تھی کہ اچانک ہی یہ کیس میرے پاس آگیا اس بچی کی ماں نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی کو آپ لے جائے یہ میرے پاس سرکچت رہی ہے آپ کے پاس سرکچت رہے گی اور تب مجھے آپ کا خیال آیا تھا کیونکہ آپ سے زیادہ سرکچتر ٹھکانا میری نجر میں کوئی اور تھا ہی نہیں میری بات سن کر موسی مسکرائی تھیں اور کہنے لگیں تم اس لڑکی کو بالکل صحیح جگہ پلے آئی ہو پھر انہوں نے مجھے پیسے دیئے انلینہ کو مجھ سے لے لیا میں بہت خوش تھی اب میں نے باپس جاتے سمجھ اس بچی کے ماتھے کو چوما تھا میرے دل میں یہی خیال تھا کہ یہ پیار میں اس کی ماں کی طرف سے اس بچی کو دے رہی ہوں جو اسے گلے سے لگا کر پیار بھی نہیں کر سکتی تھی اس دنیا میں یہ سب عوام ہو گیا ہے انسان مجبوری کے ہاتھوں نہ جانے کیا کچھ کر دیتا ہے خیر میں گھر چلی آئی تھی میری بیٹی بھی کالج گئی ہوئی تھی اور میں آرام کرنے لگی آج سارا دن کوئی کیس نہیں آیا تھا رات ہوتے ہی میں جلدی سو گئی تھی اور پھر رات کو میں نے سپنے میں نینہ کو دیکھا تھا سپنے کے پہلے حصے میں تو نینہ بچی ہی تھی مگر پھر دھیرے دھیرے وہ بڑی ہو گئی تھی یہاں تک کہ وہ بولنے لگی تھی اور مجھ سے کہنے لگی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میری امان نے تو آپ پر بھروسہ کر کے مجھے خود سے الگ کر دیا تھا کہ آپ مجھے ایک اچھا فیوچر دیں گی مگر آپ نے میرا خیال نہیں کیا اب بھی بھی سمجھ ہے مجھے جالموں کے شکنجے سے بچا لیں یہ سپنا دیکھتے ہی میں ہر بڑا کر اٹھی تھی میرا پورا شریر پسینے سے بھیگ چکا تھا میں نے پہلے تو کبھی ایسا سپنا نہیں دیکھا تھا نہ جانے آج یہ سب کچھ کیا ہوا تھا میں نے تو پہلے بھی بہت سی لڑکیاں موسی کے پاس چھوڑ کر آئی تھی میں سوچنے لگی کہ کہیں کبھی تھا کہ امانت میں کہیں کوئی گلت ہاتھوں تو نہیں سوپ آئی تھی اس نے تو مجھے اپنی بچی اس لی دی تھی کہ میں اس کی پرورش کرتی جبکہ میں نے تو اسے اپنے لالچ کے چلتے کسی اور کو دے دیا تھا کہیں میں نے اسے کسی گلت ہاتھوں تو نہیں پہنچا دیا تھا لیکن میں نے تو اسے موسی کے سوپرد کیا تھا اور وہ بہت اچھی عورت تھی ہر بگت بھگوان کو یاد کرتی رہتی ان کا نام جبتی رہتی تھی اور وہ تو یہ سب پنے کمانے کے لیے کر رہی تھی میں سارا دن یہی سب کچھ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی تھی لیکن پھر میں نے سر جھٹکا میں نے سوچا کہ یہ سپنا مجھے بس ایسے ہی آگیا ہوگا آج کا پورا دن میرے لیے بہتی بھی جی تھا مجھے تین چار گھروں میں جانا پڑا تھا آرام کرنے کا بلکل بھی سمعہ نہیں ملا تھا رات ہوتے ہی میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی میں بڑی گہری نید میں سوئی ہوئی تھی جب مجھے پھر سے نینہ سپنے میں نظر آئی تھی وہ ایک وار پھر سے مجھے دکھائی دی تھی اور وہ رو رہی تھی ترپ رہی تھی اور مجھے بنتی کر رہی تھی کہ بھگوان کے لیے مجھے جالموں کے شکنجے سے بچا لیں یہ سپنا دوبارہ دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے خیر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح موسی کے گھر جا کر اس بچی کے بارے میں جانکاری حاصل کروں گی اور پھر صبح ہوتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنے سارے کام کا چھوڑ کر موسی کے گھر چلی آئی تھی وہ مجھے دیکھ کر مسکر آئیں اور کہنے لگیں خیریت تو ہے سنگیتہ تم اتنی صبح صبح میرے گھر کیسے آگئی ہو کیا میرے لیے کوئی اور خوش خبری لائی ہو میں نے نامے سرحلا دیار بولی دراصل میں آپ سے نینہ کے بارے میں پوچھنے آئی ہوں وہ بچی کیسی ہے اور اس سمجھ کہاں ہے موسی مسکر آئیں اور کہنے لگیں چنتہ نہ کرو وہ بالکل ٹھیک ہے اس وقت وہ بہت سرکچت ہاتھوں میں ہے دراصل بہت لمبے سمجھ سے میری نجر میں ایک بے اولاد جوڑا تھا میں نے وہ بچی انہیں دے دی ہے وہ جوڑا بہت دعائیں دے رہا تھا ہمیں مجھے بسپاس ہے کہ ہمارے اس کام سے بھگوان خوش ہوگا ہوگا میں بولی موسی آپ نے یہ تو بہت اچھا کیا مگر میں ایک بار نینہ سے ملنا چاہتی ہوں موسی میری طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی وہ کہنے لگیں آج تک تم نے مجھے نہ جانے کتنے بچے دیئے ہیں مگر کبھی ایسا نہیں کیا آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دو دن کے بعد میرے پاس چلی آئی ہو میں نے کہا موسی نینہ کی ماں بڑی مجبور تھی وہ اپنی بچی کو خود سے جدہ نہیں کرنا چاہتی تھی بس اسی لیے مجھے رہے کر اس کا خیال آتا ہے ایک بار اسے اپنی نجروں سے دیکھ لوں گی تو مجھے تسلی ہو جائے گی میری یہ بات سنکر موسی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے وہ کہنے لگیں تمہارا کیا مطلب ہے کیا میرے پاس بچی سرکچت نہیں ہے میں نے آگے اسے سرکچت ہاتھوں میں سوپ دیا ہے کیا تم اس بات سے تسلی نہیں کرتی ہو کیا تم مجھ پر شک کرنے لگی ہو ایسی بات ہے تو تم مجھے میرے پیسے باپس کر دو میں وہ بچی تمہیں مگوا دیتی ہوں یہ بات سنکر تو میں گھمرا گئی میں بولی نہیں موسی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آپ تو بیکار میں ہی ناراض ہو گئیں بس تو میں تو ایک نجر اس بچی کو دیکھنا چاہتی تھی آپ پلیج میری ملاقات اس بچی سے کروا دیں میری جد دیکھ کر موسی کچھ سوچنے لگیں پھر بولیں چلو ٹھیک ہے میں کچھ کرتی ہوں میں اس عورت کو فون کر کے اسے گھر پر ہی بلالوں گی پھر تم تسلی سے نینہ سے مل لینا یہ سنکر میں خوش ہو گئی تھی اور موسی کہنے لگیں تم کل صبح دس بجے آ جانا میں تمہاری ملاقات نینہ سے کروا دوں گی میں نے ہامی سے رہلایا اور گھر باپس آ گئی تھی اس کے بعد مجھے محلے کی کیس بغیرہ دیکھنے جانا تھا تو سارا دن اسی میں بیجی رہی مگر جیسے ہی رات ہوئی مجھے پھر سے نینہ سپنے میں نجر آئی تھی وہ آج بھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے جالموں کے شکنجے سے بچا لیں میں بلکل بھی اچھی جگہ پر نہیں ہوں یہ بات بھی مجھے پریشان کر رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ صبح میری ملاقات نینہ سے ہو ہی جائے گی صبح دس بجنے سے پہلے ہی میں موسی کے گھر چلی گئی تھی میری جانے کے آدھے گھنٹے کے بعد ایک عورت نینہ کو لے کر آئی تھی کہنے لگی سنگیتہ میں تو صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے آپ کے لئے دعائیں کرتی ہوں آپ کی بدولت مجھے بھگوان نے اتنی پیاری سی بچی دی ہے میرا پتی تو مجھے طلاق دینے کے لئے تیار تھا مگر اب ہم نے یہ بچی اڈاپٹ کر لی ہے تو میرا پتی مجھے نہیں چھوڑے گا میں آپ کو بہت ہی دعائیں دیتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ بھگوان بھی آپ سے بہت خوش ہوگا میں نے اس عورت کی باتیں سنی اور مسکرا کر کہا کہ آپ اس کا بہت ہی اچھے سے خیار رکھنا وہ کہنے لگی میں اس بچی کا اپنی جان سے بھی زیادہ خیار رکھوں گی اور اس سے پیار کروں گی آپ خیار رکھنے کی بات تو بالکل ہی نہ کریں میں تو اسے اپنی ہتھیلی کا چھالہ بنا کر رکھوں گی میں نے موسی سے کہا کہ اب مجھے تسلی ہو گئی ہے یہ بچی سچ میں اچھی عورت کے پاس ہے اب میں جا رہی ہوں موسی نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تو میں ان کے گھر سے نکل آئی تھی راستے میں مجھے کچھ خیال آیا کہ ایک بار مجھے اس عورت کا نمبر لے لینا چاہیے تھا جسے کہ اس عورت سے میں نینہ کی خیر خبر لیتی رہوں اس لیے الٹے قدموں باپس مل گئی تھی موسی اور بغورت ابھی ہال میں ہی بیٹھ ہوئے تھے اس لیے میں بھی ہال کی طرف بڑھ گئی تھی تا مجھے اس عورت کی آباز آئی تھی جس نے نینہ کو اڈاپٹ کیا تھا وہ کہنے لگی کہ یہ لڑکی تو بہت بھاگبان ہے کل ہی ہماری ایک برکر کی گود میں سے دے کر مانگنے کے لیے بھیجا تھا آپ اس بات کریں وہ لڑکی تیس ہجار جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی ایک دن میں ہی تیس ہجار کمانا کوئی آسان بات نہیں موسی ہنسی تھی اور کہنے لگی تم چنتہ نہ کرو میں یوں ہی دائی سنگیتہ کو پیسوں کا لالچ دے کر یہ کام کرواتی رہوں گی پھر ہم اپنے بیجنس کو بڑھاتے رہیں گے موسی آگے کہنے لگی میں نے پچھلی دن جو لڑکا تم لوگوں کو سوپا تھا اس سے کیا کام لے رہے ہو تو وہ عورت کہنے لگی اس بچے کو ایک عورت کی گود میں دے کر اس عورت سے ہم اپنا مال دوسرے شہر میں بھیتے ہیں عورت بچے کو راستے بھار رولاتی لے جاتی ہے اور اس کی رونے کی بجے سے کوئی بھی راستے میں اس عورت کی چیکنگ نہیں کرتا جسے کی ہمارا مال آسانی سے دوسرے شہر میں پہنچ جاتا ہے موسی کی باتیں سن کر میں تھر تھر کامپنے لگی تھی میں تو موسی کو بہت اچھی عورت سمجھتی تھی پھر وہ یہ کام سب کیسے کر سکتی تھی میں جلدی سے الٹے قدموں گھر سے باپس نکل آئی تھی اور بھاگتی ہوئی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی اور پھر میں نے انہیں ساری کہانی بتا دی پولیس نے میرے نام سے ایف آئی آر درج کر لی تھی اور پھر موسی سمیت اس کے پورے گرہوں کو پکڑ لیا تھا بعد میں پتا چلا تھا کہ ہمارے شہر میں کم سے کم 50% جرم کی جڑ موسی ہی تھی وہ میرے علاوہ اور بھی دائیوں سے بچے لیتی تھی اور انہیں اپنے کام کے لیے استعمال کر رہی تھی کسی سے بھی کمگواتی تھی تو کسی کے جریعے اپنا مال دوسرے شہر پہنچ باتی تھی اس کے علاوہ بھی بہت ہی گھنونے کام کروا رہی تھی پولیس نے سارے ہی بچے انات آشرم میں پہنچا دیے تھے لیکن نینہ کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی تھی میں نے نینہ کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کی مجھے پتا چلا کہ نینہ ایک تواف کی بیٹی تھی اور کبیتہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی بھی اس کے دھندے میں آئے اسی لیے وہ ڈیلیبری کی سمیں جنگلوں میں پہنچ گئی تھی اور بہاں جا کر جنگلوں میں چھپ گئی تھی اور پھر بچی کو جنم دیا تو پھر اپنے ٹھکانے پر چلی گئی تھی نینہ سچ میں ہی بہت ہی خوش قسمت بچی ثابت ہوئی تھی اس بچی کے جریے مجھے بھگوان سے معافی مانگنے کا موقع ملا تھا اس بچی کے اچھی پرورش کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بھگوان مجھے معاف ضرور کر دیتا ہو سکتا ہے بھگوان نے نینہ کو میرے پاس اس لیے بھیجا ہو کہ اس کے جریے میں موسی کا پردہ فاش کر سکوں اور بچوں کو اس کے جرموں کے شکار سے بچا سکوں آج میں نینہ کو اپنی بیٹی کی طرح پال رہی ہوں نینہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی ہے اور مجھے ہی اپنی ماں سمتی ہے آج میں گرب سے سر اٹھا کر کہہ سکتی ہوں کہ میں دو بیٹیوں کی ماں ہوں تو دوستو آج کے ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بکس میں جرور بتانا ایک پیارا سا کمنٹ جرور کرنا کہانی پسند آئی ہو تو فلیج لائک کرنا ایسے اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو انتے تک سننے کے لیے دوستو آپ لوگوں کا بہت بہت دھنے بات ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی کہانی میں